حضرت آدم کے بیٹے آبیل کو انگلیش میں کہتے ہیں ایبل وضوح کے لئے جو انگلیش میں لفظ یوز ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ایبلوشن حضرت لقمان کو انگلیش میں کہتے ہیں ایساب قادر مطلق یہ اللہ تعالیٰ کے لئے جو لفظ یوز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لئے انگلیش میں جو لفظ یوز ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مطلب اس چیز پہ یقین رکھنا کہ اللہ ایک ہے اس کو کہتے ہیں رزق دینے والے کو انگلیش میں کہتے ہیں عبادتگاہ کے لئے جو لفظ یوز ہوتا ہے انگلیش میں اسے کہتے ہیں مطلب ہے کسی جگہ جو پاک ہو جہاں پہ عبادت کیا جائے شکر ادھا کرنے کے لئے جو نماز پڑھا جاتا ہے یا نماز شکرانہ کو انگلیش میں کہتے ہیں نعمتوں کو انگلیش میں کہتے ہیں جو نعمتی عطا کرتا ہے یا نعمتی عطا کرنے والے کو کہتے ہیں مہربان کو انگلیش میں کہتے ہیں بینیفیشنٹ بینیفیشنٹ گائز اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی یا مہربانی کے لئے جو لفظ یوز ہوتا ہے انگلیش میں وہ ہے بائی دا گریس آف اللہ بائی دا گریس آف گاڈ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بائی دا گریس آف گاڈ نہایتی رحمدلی کو انگلیش میں کہتے ہیں کلیمنسی کلیمنسی تخلیق کرنے والے کو کہتے ہیں کریئیٹر جو بناتا ہے اسے کہتے ہیں کریئیٹر نوازی مغرب کو انگلیش میں کہتے ہیں ایوننگ پریئرز ایوننگ پریئرز خدا یا اللہ تعالیٰ کے لئے جو لفظ انگلیش میں یوز ہوتا ہے اسے کہتے ہیں گاڈ گاڈ سخی داتا یا فیاز کو انگلیش میں کہتے ہیں گریشس گریشس نوازی عشاء کو انگلیش میں کہتے ہیں نائٹ پریئرز سب کا خالق اسے انگلیش میں کہتے ہیں اومنی فک اومنی فک نہایت قوی یا قادر حقیقی یا سب سے زیادہ طاقتور کو انگلیش میں کہتے ہیں اومنی پورٹنٹ اومنی پورٹنٹ ہر جگہ موجود ہونے والے کو انگلیش میں کہتے ہیں اومنی پریزنٹ اومنی پریزنٹ علیم الخیر یا سب کچھ جاننے والے کو انگلیش میں کہتے ہیں اومنی شینٹ اومنی شینٹ نماز پڑھنے کو انگلیش میں کہتے ہیں to offer prayer to offer prayer خدا سے دعا کرنا اس کو انگلیش میں کہتے ہیں to pray to god to pray to god جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے تو اس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں will of the lord یا will of allah خیر الہی یا خدا کی care کو کہتے ہیں wrath of lord wrath of lord خدا بند تعالیٰ کے لیے جو لفظ یوز ہوتا ہے اسے کہتے ہیں lord لارڈ نماز تحجد کو کہتے ہیں midnight prayers midnight prayers خدا کی وحدانیت کو انگلیش میں کہتے ہیں monotheism monotheism نماز فجر کے لیے انگلیش میں لفظ یوز ہوتا ہے morning prayers morning prayers مسجد کو کہتے ہیں mosque mosque قربانگاہ کے لیے جو لفظ یوز ہوتا ہے اسے کہتے ہیں altar altar فرشتوں کو انگلیش میں کہتے ہیں angel angel کوئی شخص بے دین ہو اس کے لیے جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ ہے apostate بے دین apostate عظیمتری ان فرشتے کو انگلیش میں کہتے ہیں archangel archangel میراج النبی نبی کا جو میراج ہے اسے کہتے ہیں ascension ascension ملحد یا منکر کو انگلیش میں کہتے ہیں atheist atheist مومن کو کہتے ہیں believer believer عبیل جو عزت آدم کا بیٹا ہے اسے کہتے ہیں can can خلافت کو انگلیش میں کہتے ہیں caliphate caliphate عیسائیت کو کہتے ہیں christianity عیسائی کو کہتے ہیں christian christian اور اس کو کہتے ہیں kistern kistern امیر المومنین کے لیے انگلیش میں جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ ہے commander of the faithful commander of the faithful خالق کو کہتے ہیں creator 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 عقیدہ کو کہتے ہیں creed creed لاش کے جلانے کو انگلیش میں کہتے ہیں cremation cremation خارون خارون کو انگلیش میں کہتے ہیں croces croces حجرت یا خروج کو کہتے ہیں exodus exodus چتا کو انگلیش میں کہتے ہیں funeral pile funeral pile حضرت حاجرہ کے لیے جو لفظ یوز ہوتا ہے انگلیش میں وہ ہے hygar hygar آخرت کو کہتے ہیں here after here after مدتر یا بدتی کے لیے جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ heretic heretic hur کو انگلیش میں کہتے ہیں hurry hurry not یا بجن کو کہتے ہیں hym hym جہنم کے لیے جو لفظ یوز ہوتا ہے انگلیش میں وہ ہے infer inferno inferno کافر کو کہتے ہیں infidel infidel بیعت کے لیے بیعت کے لیے جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ ہے initiation initiation الہام کو کہتے ہیں inspiration inspiration یہودی کے لیے جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ ہے you you یہودیت کو کہتے ہیں judaism judaism lord lord of the world کہتے ہیں رب العالمین کو رب العالمین کو کہتے ہیں lord of the world شہید کے لیے جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ ہے martyr martyr حضرت مریم کے لیے انگلیش میں لفظ یوز ہوتا ہے mary mary حجرت کو کہتے ہیں migration migration مسجد کے لیے جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ ہے mask mask موحد اس کو انگلیش میں کہتے ہیں monotheism monotheism حضرت موسیٰ کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے moses 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 کشتی نو کو کہتے ہیں news arc news arc ہر جگہ آزر و نازر اس کو انگلیش میں کہتے ہیں omnipresent omnipresent پیغمبر کے لیے جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ ہے prophet prophet کفارہ کو کہتے ہیں penance penance مرشد یا گروہ کے لیے جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ ہے preceptor preceptor member کو کہتے ہیں pulpit pulpit جی ناظرین یہ رہا ہمارے آج کا لیکچر جس میں ہم لے آئے آپ کے لیے مذہب کے متعلق انگلیش الفاظ اگر آپ مزید اس قسم کے ویڈیو سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بل کا ایکن دبائیے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں